مٹی کے برطن استعمال کرنے کی روایت دم توڑ رہی ہے لیکن ہیدر آباد میں آج بھی کئی گھرانے مٹی کے برطن کی تیاری کا ہنر جانتے ہیں وقت کی جدت کے ساتھ مٹی کے برطن استعمال کرنے کی روایت دم توڑتی جا رہی ہے باوجود اس کے سندھ میں آج بھی سینکڑو خاندان مٹی کے برطن بنانے کے ہنر سے وابستہ ہیں اور صدیوں سے کمار نسل در نسل اس ہنر اور فن کو اپنی اولاد تک منتقل کرتے آ رہے ہیں پلاشٹک کے تھوڑے سامان نکل آئے ہیں اس لئے یہ سامان ہمارا تھوڑا کم چلتا ہے پر یہ فائدہ من چیز ہے اس میں جراسن نہیں ہوتے ہیں اس میں جراسن ہوتے ہیں پلاشٹک کے سامان میں مزدور اتنی ہے نہیں اس میں بچے دے نہیں ہماری سالوں سے کام کرتے آ رہے ہیں پر بچے دے نہیں اتنی ہیدر آباد کے کمار پارا میں بچے بڑے اور بزرگ گیلی مٹی کو اپنے ہاتھوں کی جنبش سے انتہائی نفاظت کے ساتھ خوبصورت برتنوں کی شکل میں ڈھالتے نظر آتے ہیں تاہم اب ان کمار ہنرمندوں کو یہ خدشات لاحق ہیں کہ چینی اسٹیل اور پلاسٹک کے برتنوں کا بڑھتا ہوا استعمال ان کے اس ہنر کو مادم کر سکتا ہے مٹی سے تیار کردہ برتنوں کا ہنر انتہائی محنت طلب ہے لیکن اجرت انتہائی کم ہونے کے باعث اس پیشے سے منسلک گرانوں کا گزر بسر انتہائی مشکل ہو چکا ہے یہ ہنرمند حکومتی سرپرستی کے منتظر ہیں تاکہ کمار اور مٹی کا صدیوں سے جاری رشتہ دور جدید میں بھی قائم و دائم رہ سکے کیمرامین عباس علی کے ساتھ اشوک شرمہ حیدر آباد اب تک